لیکن اسی ایک گلاس پانی کو تین چار منٹ دیرے دیرے پیئیں گے تو زیادہ لار جائے گی پانی پینے کا سب سے اچھا طریقہ بتائے گیا آئیوید میں کہ ایک سکھ پانی موں میں بڑھنا پھر اس کو گھمانا دے چاروں طرح پھر گھمان کے پھر پوری لار اس میں مکس ہو جائے پھر پینا پھر ایک دو منٹ ویٹ کرنا ایک دو منٹ میں پھر اتنی لار بن جائے گی پھر پانی کو موں میں لے گا پھر گھمانا پھر پینا یہ طریقہ آدھر شہر آئیڈیا ایسے پانی پینا آپ بولیں گے فائدہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بار بار لار انگر گئی تو پیٹ کا ایسید آپ نے نیوٹرل کر لیا جن کا ایسید نیوٹرل ہوتا ہے ان کو لائک میں وات پتکف تینوں نیوٹرل رہے بڑھ ہی نہیں سکتے گھٹ بھی نہیں سکتے اور جندگی بھر آپ نیروہی رہ سکتے اتنا پاورفل سوتر ہیں کہ صرف پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پینا میں نے اس سوتر پر بہت ایکسپریمنٹ کی اور میرے علامہ دنیا کے بہت سارے بیگیانی کونے پھر گئی میں ایک امریکن انسیٹیوٹ ہے جان ہاپکنز انسیٹیوٹ وہاں پر دو سائنٹسٹ ہیں نیفرلوجسٹ ہیں ان سے میرا کمپیوٹر کے مادہم سے دوستی ہو گیا ای میل کے تھو میں نے ان کی ایک بار ویب سائٹ پر کلک کیا وہ دونوں سائنٹسٹ بارے سال سے ایک ہی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں دونوں نیفرلوجسٹ ہیں یعنی کرنی روک کے وشے شد ان کا یہ ایکسپریمنٹ ہے کہ پانی گھٹا گھٹ پیو تو کیا ہوتا ہے اور پانی بھوٹ گھوٹ پیو تو کیا ہوتا ہے بارے سال سے وہ ایک ہی کام میں لگے بارے سال کے بعد انہوں نے ریزرٹ دیا ہے اور اس کی پوری تھیسس تیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی جو گھٹا گھٹ پیے تو روگ ہی روگ شریعت وہ بولتے ہیں سب سے زیادہ سمبھاونا ہے اپنڈیسائٹس کی دوسری سمبھاونا ہے پروسٹریٹ اینلارجمنٹ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسٹریٹس کے جتنے بھی پرابلمس ہیں اپنڈیسائٹس کے جتنے بھی پرابلمس ہیں یہ سب میکسیمم ان لوگوں کو ہیں جو گھٹا گھٹ پانی پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو گھوٹ گھوٹ پانی پی رہے ہیں وہ کہتے ہیں this is ideal اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت تو بہت لکھی ہے کہ اس نیم کا بھارت کو ساڑھے تین ہزار سال سے گیان ہے ہم کو تو ابھی پتا چلا بارے سال پہلے کہ پانی گھوٹ گھوٹ پینا انہوں نے اپنے سو سے زیادہ پیشنٹ پر بارے سال یہ کام کیا جن کی کٹنیاں خراب ہوئے ہیں اور جن کو dialysis کرنا پڑتا تھا ایسے سو پیشنٹ تو انہوں نے experiment کی انہوں نے کہنا کہ جتنے پیشنٹ کو گھوٹ گھوٹ پانی پینے کو انہوں نے بولا سب ہی کو dialysis دیر میں ہونا دیر میں ہوا مالے جیسے ہر دن dialysis لگتا ہے گھوٹ گھوٹ پانی پینے لگے تو دو دن کے بعد تین دن کے بعد چھ دن کے بعد دس دن کے بعد پندر دن کے بعد وہ سمیں بڑھتا ہی گیا اور انہوں نے تین مہینے میں ایک بار dialysis اس کو کرنا پڑا اور چھ مہینے میں کرنا پڑا اور جو گھٹاگٹ پانی پیچے ہیں ان کو ہر دن یا ہر دوسرے dialysis پھلا ہی گیا تب انہوں نے thesis تیار کیا وہ thesis کو انہوں نے ایک بہت بڑی magazine آتی ہے lenset اس کا نام ہے لندن سے چھپتی ہے اس میں دیا وہ thesis میں نے پڑھ کر پھر ان کو contact کیا کہ آپ کو یہ پتا کیسے چلا گھٹ گھٹ پانی پینے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کسی انڈین نے بتایا تھا جو امریکہ میں رہتا ہے اور ہم نے اس کو seriously observe کرنے کے لئے یہ کیا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے بھارت میں تو ساڑھے تین ہزار سال پہ نہیں پتا انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہیں لیکن بھارت واسی اس کا پالنگ نہیں کرتے اس کا بہت افسوس ہے اب وہ دونوں اس کا پرچار کرنے انہوں کو اکثر ہوتی ہے رات میں بار بار یورین جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ ریٹینشن کیابیسٹی کم ہو جاتی ہے یوریترا کی مطرپن جو روک کے رکھتا ہے پیشاپ کو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس کی سب سے اچھی میڈیسن ہے خجور پند خجور خجور کو چھوڑ چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹے ہیں پھر دودھ میں ڈال کے اس کو خون اوبالے ہیں اوبالے ہوئے دودھ کو پیئے سونے کے پہلے اور جو خجور ہے وہ چبا کے کھائے دو خجور ایک دن میں لینا پریابت ہے ایک دیڑ ملنے لے لیں گے تو ٹھیک ہو جائے اسی پند خجور سے بچوں کی بھی سمسیہ حل ہو جاتی ہے جو رات کو بستر میں پیشاپ کرتے ہیں خجور کو پند خجور بھی کہتے ہیں اور یہ خجور ہے چھوارا ہے سوکھے روپ میں ملتا ہے تو دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پروسٹیٹ میں بھی یہی کام آئے گا جو بار بار آپ مجھے پوچھ رہے ہیں پروسٹیٹ کی پرابلم جن کو بھی ہے انلانچمنٹ ہوا ہے ان کے لیے بھی آپ یہ خجور کی بیوستہ کر دیجئے اور بلکل دیکھیں ریزنٹ کیا ہے